بگ ڈیڈی اوپ ڈی ایسی یو ایز بلکل آپ نے صحیح کہا ہر ایک انگل سے یہ بگ ڈیڈی ہے لیکن اس بگ ڈیڈی میں بھی کئی ایسی پرولم ہے جو ابھی ہم نے فیس کری ہے اس میں سے سب سے مین چیز کے گاڑی سٹھارٹ ہی نہیں ہو رہی یہ سب سے مین جو ایشو ہے وہ ہم نے فیس کرا چلیے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں ہلو ایوریون میندرہ اسکورپیو ان میں کئی ایسی چھوٹی موٹی پرولم میں آپ نے فیس کی ہوگی اور کئی ایسی پرولم میں آئے گی بھی کیونکہ یہ ایک بہت اچھا انویسن ہے میندرہ کی طرف سے لیکن جو ہمارے ساتھ جو پرولم فیس ہوا ہے ہمیں وہ بڑا انٹیک ہے الگ ہے انٹیک کیوں ہے کہ جب دس پندرہ کلومیٹر چل کے گاڑی ایک پرٹیکلر لوکیسن پہ آتی ہے اور ہمیں وہ گاڑی شارٹ ہی نہیں ہوتی پھر نہ ہی کچھ انڈیکیسن دکھا رہا ہے نہ ہی گاڑی ریمورٹ سے لوک ہو رہی ہے نہ ہی گاڑی ریمورٹ سے انلوک ہو رہی ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا وہ تو تھینک گوڑ کہ اس کے انلوک کرنے کے لیے وہ کی تھا ادروائز تو گاڑی کے اندر ہی نہیں جا سکتے یہ سیچ ویسن ہوگی اب دیکھتے ہیں بات کہ کس طریقے سے ٹربل سوٹ کرا تو ایجنسی کو کول کرنے کے بعد انجینئر سے بات کروئی اور ہم نے یہ بتایا کہ گاڑی ہم لے کے تو آئے تھے دس پندہ کلومیٹر اور لاکے مارکٹ میں کھڑی کری اور پھر ابھی یہ دیکھنے کے بلدہ ہے کہ گاڑی ریمورٹ سے انلوک ہی نہیں ہو رہی تو چابی سے ہم نے انلوک تو کر دی لیکن اب مین چیز آتی ہے کہ گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی نہ ہی ریمورٹ مان رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے ریمورٹ سے ریلیٹڈ اور مین چیز کے اگر کی ہوتی تو چلو ٹرائی بھی کر سکتے تھے لیکن اس میں پوسٹ بٹن ہے اس کی وجہ سے یہ آن ہونے کا بھی کوئی چانسز نہیں اور ڈیسپورڈ پر صرف ایک انڈیکیشن دکھا رہا ہے کہ بھئی آپ اپنی جو کی ہے وہ سٹرے میں رکھئے باقی اس کے علاوہ کوئی انڈیکیشن نہیں دے رہا نہ ہی گاڑی کی لائٹیں ہون ہو رہی ہے نہ ہی جو ہم فرسٹ اٹیمٹ کرتے ہیں پوسٹ بٹن پر تو ریڈ لائٹ کا انڈیکیشن آتا ہے وہ بھی آکے جا رہا ہے آکے جا رہا ہے تو اس طریقے کی سیچویشن ہوگی اب بات کرتے ہیں کہ اس کا سولیوشن انہوں نے کس طریقے سے دیا تو ان کی طرف سے یہ ریپلائی تھا کہ چھوٹی موٹی دکت بیٹری لیٹیڈ ہو سکتی ہے تو ہم نے بیٹری کا دماغ منایا کہ بیٹری کون سے ریموٹ کی ہے گاڑی کی تو انجینئر نے بتایا کہ یہ گاڑی کی بیٹری کا ایسیو ہو سکتا ہے آپ دوسری کہیں سے بیٹری آرینج کر کے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہو تو فائنلی جو لوکل یہاں کے تھے ہمارے یہیں پہ بھی ایجنسی ہے تو ان سے کنسٹ کرا اور انہوں نے بھی بیٹری کا ہی ایسیو بدھایا وہ آیا ایک انجینئر اور بیٹری کو لگایا اور گاڑی سٹارٹ ہوگی تو مین پوئنٹ یہ کہ اتنی بڑی گاڑی لینے کے بعد میں یہ تک پتا نہیں چلا کہ اس کی پیچھے کا ریجن کیا تھا بیٹری ڈاؤن ہوگی مان لیا پر بیٹری ڈاؤن ہوئی کیوں جب دس سے پندرہ کلومیٹر گاڑی چل کے آئی ہے اور پسلے کچھ بیس تینوں تیس دنوں کے اندر یہ لگ بگ دو ڈھائی جار چل چکی ہے اس کے باوجود یہ ایسیو کیسے آ سکتا ہے اتنے ٹائم نہیں آیا یعنی جو دو ڈھائی جار کلومیٹر چلا اس دورہ نہیں آیا سدل یہ ایسیو فیس کرنے کو ملا تو کچھ نہ کچھ تو ایسا یہ ٹیکنیکل ایسیو ہے ہی تو چھوٹے چھوٹے ایسی ایسی ایسیو جو آپ نے بھی فیس کریں وہ بھی اس ویڈیو میں نیچے کمنٹ میں آپ منسن ضرور کیجئے گا اگر یہ بیٹری والا ایسیو بھی آپ نے فیس کر رہا ہے تو ڈیفنیٹلی آپ ہمیں بتائیے تاکہ یہ ایک آئیڈیا لگ سکے کہ کتنے ہی یوزر ایسے ہوں گے جن کو یہ سیم ایسیو فیس ہوا ہے اگر سیم ایسیو فیس ہوا ہے ایٹ منس یہ کچھ نہ کچھ مینیفیکٹرنگ ڈیفیکٹ ہے کچھ نہ کچھ ایسا ایسیو ہے ہی کہ میرے جیسے کئی ایسے کسٹمر ہوں گے جن کو یہ فیس ہوا تاکہ ان کو بھی ہیلپ مل سکے اپنے ایجنسی میں جا کے یہ بولنے کا کہ ہاں یہ ملٹیبل بندوں نے ایسیو فیس کی کر رہا ہے یہ بیسک ٹیکنیکل ایسیو ہے سیچویسن میں پڑھتے ہیں اگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے تو فرسٹ اب یہ میک شور کریے گا کہ ڈیسپورٹ پہ صرف کی اس ٹیک کے اندر رکھنے کا ہی پرومٹ کرے گا ادرویس باقی کوئی انڈگیشن کام نہیں کرے گا ریموٹ بھی بلکل کام نہیں کرے گا آئی ہوپ یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور اسی کے ساتھ میں آپ ہم سے جڑے رہیے اسی ٹائپ کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی اسکورپیو انسے ری ریٹیڈ انفرمیشن کے لیے اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہند